موسیقی 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 کا دو سو روپے جرمانہ دے رہے ہیں سمیہ پر کرایہ نہ دینے کا بھی جرمانہ تیہ ہے لاسٹ ڈیٹ تک نہیں دے پائے تو سو روپے جرمانہ دینا ہوگا کرائے کے ساتھ ہمیں کئی جگہوں پر جرمانہ بسولنے کی ہدایتیں نظر آئیں اتنا جرمانہ تو سرکار بھی نہیں بسولپی ہوگی ویسے مہاراستی سرکار نے اس سالے قانون بنایا ہے اگر آپ ساروجینی کے سطلوں پر تھوکتے ہوئے پہلی بار پکڑے گئے تو ہزار روپے کا فائن اور ایک دن کی سزا دوسری بار پکڑے گئے تو دو ہزار دوسری بار پکڑے گئے تو تین ہزار کا جرمانہ اور تین دن کی آپ کو سامودائق سیوہ کرنی پڑے گی یہی نہیں دو ہزار دس میں کپو سڑا میں ایک کپڑا پریس کرانے پر ڈھائی روپے دینا ہوتا تھا اس سمیہ یہ ریٹ بھی زیادہ تھی میں خود تو اپنی کمیز ایک روپے میں پریس کراتا تھا دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار پندرہ کے بیچ کیا بدلہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے راجنیتک دل کے حساب سے دیکھیں گے تو میں بنگال سے لے کر گجرات پنجاب تک ایسی ریپورٹ دکھا دوں گا مکان مالک آج بھی اپنی دکان سے ادھک دام پر سمان خریدنے کے لیے بیہار یوپی اور اڑیسا کے بے آواز مزدوروں کو مضبور کر رہے ہیں ویسے بے آواز تو پوری دلی ہے دلی کی جھگیوں میں اور مکانوں میں مکان مالک کرایدار سے دس روپے پرتی یونٹ تک بجلی کے لیے چارج وصولتے ہیں چارج کرتے ہیں ہمیں شوشن کی اتنی آدت ہو گئی ہے کہ اس کا گصہ ہندو مسلمان کے نام پر ہم جھٹ سے ایک دوسرے پر نکال دیں گے لیکن صحیح چیزوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں اس بار ہم نے سوچا کہ اسے ٹھیک سے ریپورٹ کیا جائے میری ریپورٹ میں جو کمی رہ گئی تھی اسی پوری کرنے کے لیے پریمل نکلے گھڑگاؤں کی طرف دھوتی لنگی میں پریمل کو دیکھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بھارتیتہ پر کوئی لیکچر دینے نکلے ہیں بلکہ یہ بتانے نکلے ہیں کہ جس بھارتیتہ کے نام پر ہم اسٹیڈیم سجا دیتے ہیں وہ دراصل کس بھارتیتہ کے لیے ہے کس بھارتیہ کے لیے ہے سمجھنا مشکل نہیں ہے ویسے دھوتی میں ریپورٹر کا آئیڈیا لے کر کوئی نیتہ پترکاریتہ میں بھارتیتہ قائم کرنے کی نوٹنگی سے بوٹ لے سکتا ہے اور پریمل کا یہ آئیڈیا کسی چناؤں میں کام آ سکتا ہے خیر پریمل کا مقصد بس اتنا تھا کہ مزدور بن کر جائیں بیگ میں کیمرہ لے کر جائیں اور پھر ریکارڈ کریں وہ کرائے کا مکان کھوجنے لگے ساتھ میں دکان بھی ملنے لگا میں کن ہی خاص کارنوں سے یہ نہیں کر سکا شاید ان جگہوں پر دوبارہ جانے سے پہچانے جانے کا خطرہ تھا پریمل نے تیہ کیا کہ جس بھی مزدور سے بات کریں گے اس کا چہرہ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے مکان مالی کا ضرور دکھائیں گے پریمل جن کہانیوں کے ساتھ لوٹ کر آئے ہیں اور ابھی آپ کو ہمارے سٹوڈیو میں دکھائی دیں گے ہمیں حیران ہونے چاہیے آپ کو بھی حیران ہونا چاہیے حیران نہیں ہو سکتے تو کن سے کم شرمسار تو ہونا ہی چاہیے شرمسار بھی نہیں ہو سکتے تو چینل بدل کر آپ کو کوئی سیریل دیکھنا چاہیے دوزار دس سے پندرہ کے بیچ کچھ نہیں بدلتا ہے کیا آپ کوئی امید پال سکتے ہیں کہ اس بار بدل جائے گا ہندوستان کی پوری سرکار اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ بھی ہم اتنا ہی ہے کہ ریلی میں بلائے جائے اس سے تالی بجوائی جائے اور پھر گھر لوٹتے ہی اس کے سمان کی تلاشی لی جائے اس سے مارا جائے کہ کہیں اس نے سستی دروں پر سمان تو نہیں خریدا ہے تو ہم پرائیم ٹائم میں بات کریں گے ہمارے ساتھ تپن سین ہے آپ مہا سچیو ہیں سی ٹو سنستہ کے اور پابن کمار صاحب ہیں سچیو ہیں آپ بھارتیہ مزدور سنگ کے تو آپ دونوں کا بہت لمبا تجربہ ہے مزدوروں کی اس سمسیاؤں کے بارے میں اسے راجنیتی گروپ سے دیکھنے کے لیے اور پرائیمال کمار ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں پرائیمال اب آپ بتائیے کہ جب آپ وہاں گئے تھے تو آپ کو یہ بات سماننے لگی تھی جب آپ سے کہا گیا تھا اور جب آپ نے وہاں حقیقت میں دیکھا تو کیا یہ بات اس اسطر کی ہے کہ اسے اتنا ہنگامہ کھڑا کر کے بتایا جائے نہیں دیکھیں جب دوہزار دس میں آپ نے یہ ریپورٹ کی تھی تب بھی مجھے بہت تازب ہوا تھا اس کے بعد یہ بات کہیں نہیں کہیں آگئی تھی جہن میں کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہے لیکن جب وہاں میں پہنچا تو پورے گاؤں کی استطیق وہی تھی دراصل گرگاؤں کے سیکٹر دس کے پاس دو تین گاؤں ہیں جہاں پہ انڈسٹریز ہے اور گاؤں میں خانسہ ہو گیا شکتی پارک ہو گیا محمد پور جھارسہ نرسنگ پور پورے گاؤں کی یہی حالت تھی اور اسی حالت کی وجہ سے لوگ بے بس ہیں وہاں پر کہ آپ کمرہ بدل کر جائیں گے تو جائیں گے کہاں کیا بے بس کیا مارا پیٹا جاتا ہے مارا پیٹا بھی جاتا ہے اگر سمیہ پر آپ کرایاں نہیں دیتے ہیں یا راشن لے کے آ جاتے ہیں اور چیکنگ کے دوران پکڑے جاتے ہیں گالی گلوج تک ہوتا ہے یہ چیکنگ کیسے ہوتی ہے؟ دراصل اچانک آپ کے پاس مکان مالک پہنچ جائے گا جو لوگوں نے تجربہ آپ نہ بتایا مکان مالک پہنچ گیا اس نے دھیرے سے دیکھنا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اس میں ایک چیز اور تاجب کرنے والی بات ہے مجھے صرف یہ پتا تھا کہ جو ارہر اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں آٹا یہ ساری چیزیں دکان سے کھڑتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتائی کہ سبزیاں بھی بکتے ہیں کے دکان پر اور اس کی بھی تلاشی ہوتی کہ کہیں باہر سے آپ آلو تو نہیں لے کر آگا تپنجی آپ بتائی کہ آپ لوگ میں کسی ایسے کرمچاری سے غلطی سے فون کر دیا عدیگاری سے جن کا دشک سے زیادہ انبھاب ہے شرم مدنطرالے میں کام کرنے کا اور انہوں نے کئی ریپورٹ پڑھی ہے کیا اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ گزرے ہیں کی یہ تو بڑا سمجھتا ہے خاص کر کے یہ ایریہ میں بیچیش کر کے یہ اس کو لیے زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ تر مزدور باہر سے آئے ہوئے ہیں لوکل مزدور کم ہے اور باہر سے آئے ہوئے ہیں اس کو رہنے کا جگہ چاہیے کام کے جگہ کا نزدیک ہی چاہیے نہیں تو فیکٹری کا ٹائمنگ مینٹین کرنا مشکل ہے اور اس کا لیے ایک مجبوری ہو جاتا ہے عروض مجبوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ادھر کا لوکل موکن مالی یہ محلہ میں اہی ایریہ میں یونین ٹریڈ یونین کبھی کبھی کوئی موبمنٹ کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیا جو خاص کر کے جو لوکل پنچ ہے وہ بڑا دادا گری کرتے ہیں کبھی کبھی لاتھیال لیکے مزدوروں کو پکٹ بھی توڑ دیا ہے پچھلے دس پندرہ سال کا اگر گھٹنا بتائے وہاں تو لاکھوں کی سنکھیا میں مزدور رہتے ہیں کچھ ہزار نہیں 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 گرگاو دھڑوہیڑا یہ بلوک میں لاکھوں کا سنکھا میں مزدور ہے بٹ وہ لوگ ایک بڑا حصہ باہر سے آتے ہیں جو ادھر وہ confidence اس کو نہیں ملتے ہیں جہاں جہاں اس کو سنگٹھت کیا گیا تھوڑا بہت resistance ہوتا ہے لیکن زیادہ تر باہر سے آئی ہوئے مزدوروں کو وہ confidence بھی کم ہوتا ہے اور جسی لیے اس کو سنگٹھت کرنا بھی کوئی بھی trade union کے لیے اتھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ ڈڑھتے ہیں آنا نہیں چاہتا ہے سنگٹھت میں تو یہ ایک سوابک hurdles ہے سنگٹھت کرتے ہوئے لیکن main reason ہے جو اس طرح کا جو چوتر فاسوشن ہوتا ہے ادھر مالک نینیوامویز نہیں دیتے ہیں ادھر مالک ریگولر کام کرواتے ہے نام ہے apprentice مینیوامویز کا آدھا ملتا ہے ریگولر ادھر اتپادن کے کام کرتا ہے لیکن اس کو کام میں آنا پڑے گا ادھر اس کے لیے مکان بھی لینا پڑتا ہے جیسا بہار سے بیہار یو پی کچھ اندر پدیس سے بھی آئے ہوئے ہیں ایسا بھی ہے تو یہ لوگ آتا ہے اور اس کے طور پر ایک طرف مالکوں کا شوشن دوسرے طرف سے ساماجی شوشن ہم ابھی دکھائیں گے کیسے جو پریمل نے دکانداروں سے بات کی تو کہا پر پابن جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں لیکن ایک بات ہے میسے بولے جو یہ بات مائیگرینٹ وارکر کا یہ سمسہ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں ایک ساتھ بھی کبھی کبھی ہم لوگ لیور منسٹر کے ساتھ جب بات کرتے ہیں پر وہ ادھکاری نے کہا کہ کسی ریپورٹ میں یہ بات درج نہیں ہے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آئیرانی کا بات یہ ہوتا ہے بھارتیہ سمسملن جب ہوتا ہے سارے راجیو کا لیور منسٹر نے بہت لمبا چورہ بولتا ہے ہمارے ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے اس دور پہ بھارتیہ سمسملن میں ہریانہ کا لیور منسٹر بھی وہی بات دوڑایا مزدور کو صحیح نائم پہلے والا بھی وہی دوڑا کے گیا ہوگا پر پابن جی یہ مذہب بتائیے مطلب ایک آپ لوگ کا اندولن ہے ٹھیک ہے پر ایسا نہیں کہ آپ لوگ شننے میں آپ لوگ کا استعتب ہے آپ کا ہو چاہے ان کا ہو سب راجنیتک دل کی ایک شاکھا ہیں اور وہ راجنیتک دل کا اس سماج کے طبقے سے سنبند ہے رشتہ ہے وہ جو پنچ ہیں یا پردھان ہیں جو بھی ہے جو اس طرح سے مزدوروں کو مارتے ہیں اگر وہ آٹا ان کے دکان سے نہ خریدیں سبزی ان کے دکان سے نہ خریدیں تو کبھی اس پہ آپ لوگوں نے بڑے بڑے قانون میں تو ٹھیک ہے کہ سرکار کو بدلنے میں وقت لگ جاتا ہے اس کے ساتھ بڑا نگوشیشن ہوتا ہے تو کبھی آپ لوگوں کو نہیں لگا کہ اس پہ لے کے پہل کرنا چاہیے رویس جی میں ایک بات جو آپ نے بیچ میں کہی پہلے اس کو سپشٹ کرتے ہوئے بھارتی مزدور سنگا یہ ایک سواتنطر سنگاٹ نے اس کا کسی راجنیتک دل سے کوئی سممند نہیں ہے کینطو یہ جو سمسیا ہے اگر آپ اس کا گہرائی سے تھوڑا اور ویسلیشن کریں گے یہ پچھلے بیس سال میں سمسیا آدھیک اوبری ہے سب کے دھان میں ویسے اٹھتے بھی ہیں پر یہ تو لوگوں کو گولام بنایا گیا میں جو آپ سے نویدن کر رہا ہوں بیس سال پہلے یہ جو LPG کی پولنسی جب تک نہیں آئی تھی دیش میں تب تک لیبرلائیزیشن پریوٹائیزیشن گلبلائیزیشن یہ جو پولنسی جب تک نہیں آئی تھی تب تک ادیوک پتی جب ادیوک لگاتا تھا اس کے ساتھ سرٹ جوڑی ہوتی تھی کہ آپ کالونی بنائیں گے لیبر کالونیج بنتی تھی ان لیبر کالونیج میں اس پرکار کی سمجھ جائیں اپکشا کرت بہت کم آتی تھی پچھلے بیس سال سے یہ لیبر کالونی بنانے کی شرط ہٹا دی گئی اب کیوال ادیوک لگائیے مزدور چاہے جیسے رہے مزدور چاہے جیسے رہے یہ حصہ کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ چھوڑے بہت میں ہوتا ہے یا آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ تپندہ بھی ہم بھی ان سم مددوں کو سمیہ سمیہ پر منشٹری کے سامنے آفیسرز کے سامنے اپنے سمیلنوں میں ان مددوں کو اٹھاتے رہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کینطو ہمارے دیش کی جیسی ایک ویوستہ بنی ہوئی ہے وہ کانون کانون سے بہار اس پر چرچہ نہیں کرتے ہیں اس پرکار کے جب بات کرتے ہیں تو کچھے صاحب یہ تو سماجی اس کو تو زیادہ آسان ہے اس کو تو وہ آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ڈھونڈا جائے جو وہاں کے مکان مالک ہیں تو کوئی کانگریس میں سکریہ ہوگا کوئی بی جے پی میں سکریہ ہوگا کوئی کسی اور پارٹی میں سکریہ ہوگا کسی نے کسی راجبی یہاں تک صدیتی ہے رویس جی تپندہ کا بھی انبو ساہد یہی ہوگا جو میں بول رہا ہوں ہم جب یونین بنانے جاتے ہیں تو بہت سارے ستھان پر خاص کر گھڑ گاہوں میں ستھانیے جو سرپنچ اور پنچ ہے ستھانیے جس کو دبنگ کہتے ہیں وہ اپنی یونین بھی چلاتے ہیں ہم لوگوں کو یونین بنانے میں بھی سرکار وہ لوگ اپنی یونین کس طرح کا جیسے بتائیں انڈیپنڈین یونین چلاتے ہیں دیش میں کوئی بھی ساتھ وقتی مکان مالکوں کا پنچوں کا یونین مکان مالکوں کا نہیں وہی مکان مالک وہی دبنگ وہی سرپنچ پنچ مزدوروں کا یونین کے نام پر دھانچہ کھڑا کر لیتے ہیں کیون ان کو دالچنی خریدنی نہیں پڑتی ان کو ان کی یونین میں بھی رہنا پڑتا ہے یہ کیا ہے تپندہ ہماری یونین میں آئے یا ان کی یونین میں آئے مالکوں نے یہ اور بھیانک تصویر بتا رہے ہیں اس کی طرف تو ہمارا بھی دھیان نہیں گیا اگر وہ تپندہ کی یونین میں سامل ہوئے یا میری یونین میں سامل ہوئے یا کسی اور کی یونین میں سامل ہوئے تو نشت رب سے اس کی نوکری بھی جائے گی اس کا مکان بھی جائے گی مکان مالک کے یونین میں رہ کے کیا کرے گا مکان مالک جو چاہے گا دبنگ کے ساتھ اچھے یہ کورپوریٹ اور مکان مالک کمپنیوں کا دبنگ سب یہ کیونکہ جمین دلوانے میں خطرنا یہ آپ نے سوچا تھا کیا یہ تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں آئے اس لئے آپ یہ سمجھئے ہم ان کی سمجھا سے کتنا نیچے تک جڑتے ہیں جا کر کے روز فیس کرتے ہیں اس بات کو